بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی پھر آپ کو خدا کہنے پڑھنی پڑھیں گی یا اس مسجد میں جاؤ جہاں بھی سنو یہ محض زد ہے ورنہ جس بات پہ امت کا تواتل اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی اب دیکھنا سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جس سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا نکلا ہوا ہے اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے قاضی بھی تھے عطیت اللہ فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا بغلب سے عشاء تک انہوں نے کتاب لکھی ہے تراوی پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں بیس تراوی اور حرمین شریفین میں بھی بیس تراوی بیس تراوی ہے اور تین ویت یہ تو امت کا پورا ہے یعنی مکمل عقیدہ اچھا حجت حدیث سے حجت پکڑتے ہیں آٹھ رکا وہ تحجت کی رکاتے ہیں وہ تراوی کی نہیں ہیں اور تحجت میں یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات بنا کے پڑے کانے یسلی اربان اربان بی بی ایشہ فرماتی ہے حضور چار رکات چار رکات اور پھر آپ کی نواز کا کیا کہنا ہے وہ کتنی خوبصورت نواز ہوتی تھی تراوی میں دو دو رکات ہوتی ہے تراوی میں ہر چار رکات کے بعد ترویہ آئے ارام ہے اس میں تو ترویہ نہیں ہوتا ہے اور پھر تحجت کے لیے دو رات کا آخری وقت افضل ہے اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو یہ کہاں ہے تو اس لیے بلا وجہ زد کا تو کوئی علاج نہیں ہے ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور زد کو نکال دے تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں اچھا آپ دیکھیں ایک حدیث میں گیارہ رکات بھی ہے بارہ رکات بھی ہے تیرہ رکات بھی ہے تو اب جو آدمی بیس پڑے گا تو آٹھ حدیث آٹھ والی حدیث بارہ والی گیارہ والی سب پہ عمل ہو گیا تھا اور جو آٹھ بڑے گھر باقی حدیثیں تو جو چار حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث میں عمل کرنے والا ہے جو ایسے عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل جو کہہ دیں نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو ورفی ہیں اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے ماسی وائس کے دعا کیا ہے موسیقی